ہمدان کی شادی اور تہیوز کیونکہ ہمدان شادی کر چکے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جانے کے بعد مجھے تقریف ڈراما صرف سکون کے دیکھنے اور چانے والوں کو السلام علیکم ہمدان اینہ کو ڈائیواز دینے کے لئے تیار ہو گیا ہے لیکن اینہ یہ نہیں چاہتی کہ ہمدان اسے چھوڑ دے وہ ہمدان سے کچھ ٹائم لینے کے بہانے یہ کہتی ہے کہ پہلے رضا اور گوڑیا کا معاملہ حل ہو جائے اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں جب ہمدان اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ ان کی فکر نہ کرو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اینہ اسے کہتی ہے کہ میں کہاں جاؤں گی ہمدان اسے یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ میں ڈائیواز کے بعد بھی تمہارا خیار رکھوں گا تمہارے لئے جو بند روازے ہیں وہ کھول دوں گا لیکن اینہ ہمدان سے ڈائیواز لینا نہیں چاہتی وہ جز بات میں آگے تو ہمدان سے یہ کہہ چکی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں لیکن اینہ جب اس پر راضی ہوا ہے تو اب اینہ نہیں چاہتی اور نہ ہی ان دونوں کی ڈائیواز ہونی ہے کیونکہ گوڑیا بھی ہوش میں آ چکی ہے اور اس نے ہوش میں آتے ساتھی اپنے باپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ اینہ کی شادی ہو چکی ہے اور رضا بھی اینہ کے گھر پہنچے گا تو وہاں جا کے اسے یہ نکشاف ہوگا کہ اینہ کی شادی اینہ سے ہو چکی ہے رضا کی فیملی اینہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی امدان کو جائے گا لیکن کہانی میں جو سسپنس باقی ہے وہ رضا اور گوڑیا کی فیملی ہے جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ امدان اور اینہ کی شادی ہو چکی ہے تو ان کا ریاکشن کیا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے گا